پاکستان میں بیجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے بعد اب موبائل فون کی بندش یا مواصلاتی لوڈ شیڈنگ شروع ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے انٹرنیٹ اور موبائل فون سرویس فراہم کرنے والی کمپنیوں نے دھمکی دی ہے کہ موبائل فون اور مواصلاتی آلات چلانے کے لیے اندن کی اخراجات میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے اور اگر حکومت نے انہیں فوری طور پر ریلیف نہ دیا تو انہیں مواصلاتی لوڈ شیڈنگ شروع کرنا پڑ جائے گی یعنی جتنی دیر بیجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری رہے گی اتنی دیر ہی موبائل فونس کے سگنل بھی بند رہیں گے کیونکہ اب جنریٹر چلانے کے لیے مہانہ کروڑو روپے کا ڈیزل خرچ کرنا ممکن نہیں رہا پاکستان میں موبائل سرویسز فراہم کرنے والی کمپنیوں نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ لائسنس فیس اور موبائل سپیکٹرم کے لیے دولر سے منسلک ادائیگیوں کے معاملے میں بہتری لائے بسورت دیگر معاملات سرویسز معتل کرنے کی طرف چلے جائیں گے ٹیلیکوم خدمات فراہم کرنے والے اداروں کے مطابق روان برس ویجلی اور اندن کی قیمت شرح سود میں اضافے اور روپے کی قدر گرنے کی ورعہ سے ان کی سرویسز کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں ایک موبائل فان کمپنی کے عالی عدیدار نے بتایا کہ اپنی خدمات کی قیمت روپے میں وصول کر کے ڈالر میں لائسنس فیس اور دیگر اخراجات ادا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے اور اس کے اثرات ان کی مجموعی کارکردگی بہت روی پڑھ رہے ہیں ٹیلیکوم کمپنی جاز کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر آمیر ابراہیم کے مطابق موبائل آپریٹرز کو اندن بجلی شرعہ سود لائسنس فیس اور دیگر اخراجات کی ادائیگی امریکی کرنسی یعنی ڈالر میں کرنے کی وجہ سے ڈیجیٹل ایمرجنسی کی صورتحال ترپیش ہے آمیر کے مطابق حالی عرصے میں تیل کی قیمتیں اسی فیصد بجلی کی قیمت پچاس فیصد شرعہ سود ساڑھے پانچ فیصد بڑی ہے ہمارے ٹاوز جن سے سارفین کو انٹرنیٹ مہیا کیا جاتا ہے ان کے لیے بجلی بیٹری اور اندن کے اخراجات اب ہمارے لیے بہت مہنگے ہو چکے ہیں آمیر ابراہیم نے مزید کہا کہ ہم سارفین سے روپے میں قیمت وصول کرتے ہیں جبکہ سپیکٹرم کی ادائیگی ڈالر سے منسلک ہے ہماری تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ڈالر کی صورت میں آمدن آخری چار سہمائیوں میں مسلسل کم ہوئی ہے روان برس کی دوسری سہمائی کی آمدن گزشتہ برسو کی نسبت بارہ فیصد کم ہوئی مواصلاتی سروس فرام کرنے والی کمپنیوں کی حکمر سے بات چیز چل رہی ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ حکومت اس ایشو کو سنجیدگی سے لے گی ورنہ پاکستان تاریخ دور کی جانے پچھلا جائے گا مہرین ٹیلی کوم کے مطابق پاکستان میں دیگر شعبوں ایوییشن، بینکنگ، پاور وغیرہ میں لائسنس کی تجدید کی فیس روپے میں ہی کی جاتی ہے البتہ ٹیلی کوم سے یہ رقم ڈالر سے منسلک ہے ڈیجیٹل ایمرجنسی برقرار رہتی ہے تو پاکستان کے موبائل فانڈ سارفین کو مختلف حقات میں ٹیلی کوم خدمات مکمل یا جزوی طور پر بند ملیں گی پی ٹی اے ریکارڈ کے مطابق پاکستان میں ٹیلی کوم آپریٹرز کی فی سارف عوسط آمدن دو سو پندرہ روپے مہانہ ہے جو ایک ڈالر سے بھی کم ہے ٹیلی کوم سیکٹر کے عالمی ڈیٹا کے مطابق بہتر انٹرنیٹ خدمات فرام کرنے والے ملکوں میں ایوریج یوزر آمدن تیس ڈالرز تک ہے اس فرق کی وجہ سے جب سارف بہتر رفتار میں انٹرنیٹ چاہتا ہے تو ٹیلی کوم آپریٹرز کے لیے ڈیجیٹل ایمرجنسی کے باعث یہ طلب پوری کرنا دشوار ہو جاتا ہے گلوبل اسوسییشن آف موبائل آپریٹرز کے مطابق دو سو انتر ملکوں میں فی سارف آمدن کی عوصت کے اعتبار سے پاکستان سب سے آخری ملکوں میں شامل ہے اس ڈیٹا سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملک بھر میں ٹیلی کوم سیکٹر کے پاس آمدن اور اخراجات کا توازن برقرار رکھنا اور غیر ملکی سرمایہکار کو پاکستان میں سرمایہکاری کے لیے رازی کرنا دشوار ہوتا جا رہا ہے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی کے مطابق اس وقت ملک میں موبائل فون سبسکرائبرز کی تعداد انیس کروڑ پچاس لاکھ ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا